تو ما شاء اللہ یہ ہے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا زیادہ رش ہے الحمدللہ آج تاریخ دس اگز دوہ دربائیس مکہ مسجد الحرم عیشہ کی نماز کے بعد کے مناظر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج تاریخ دس اگز دوہ دربائیس الحمدللہ مکہ مسجد الحرم کے موجودہ صورتحالہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آج دوڑی سے ایک چینجنگ اور آئی ہے ہمیں آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ حجر اسفت کے گرے دفعہ پھر جو انہوں نے ایک چھار دیواری ٹیپ رکاوٹ لگا لی ہے ابھی اس کا مجنی سمجھا رہی ہے کہ یہ پکی ہوگی یا جنہا ٹیپریری کی سکاب کے وجہ سے لگائی ہوئی ہے اگر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک دیوار ٹیپ اس کے گٹ لگا دی گئی ہے باقی جتنے بھی خانہ کعبہ ہے وہ الحمدللہ اپن ہے حتیمی بھی لوگ نوافل پڑھ رہے ہیں اور خانہ کعبہ کا جو مطاف ہے اس کے علاوہ وہ بھی اس میں بھی آپ لوگ کو رش نظر آ رہا ہوگا کہ رش ماشاءاللہ سے کافی کافی زیادہ ہے کیونکہ ابھی باہر ممالک سی بھی لوگ جو عمر کے لیے وہ آنا شروع ہوگئے اور ابھی آپ لوگوں کو میں باہر کی مناظر دکھاتا ہوں اس ٹیپ پر یہ جو بیٹی میں بنا رہا ہوں یہ پس پلور ہے اندر سے بنا رہا ہوں ابھی میں آپ لوگوں کو لے کے جاتا ہوں یہ باہر کے مناظر ہے کیونکہ اس ٹائم پر لوگ پر نکل اور شروع ہو جاتے ہیں اپنے اپنے ہوتل کی طرف سے میں آپ لوگ کو دکھاتا ہوں وہ مناظر یہ اوپر فرسٹ فلور کے مناظر ہے نماس کے بعد ادھر بھی طواب جو نا وہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور اوپر بھی رش الحمدللہ کافی زیادہ ہے آپ لوگ نظر آ رہا ہوگا یہ فرسٹ فلور سے بھی ہم نکلنے ہیں ایک چینجنگ اور بھی ہوئی ہوئی ہے وہ یہ ہے کیونکہ اوپر جو سیلنگ کا جاہم ہے وہ دوبارہ سٹارٹ ہو گیا تو ادھر سے واپس ہمیں بابعجیات سے نکلنے کے لیے صفحہ مروہ والا جو راستہ ہے وہ استعمال کرنے پڑتا ہے اس صفحہ مروہ میں بھی لوگ سائی کر رہے ہیں یہ صفحہ مروہ کے درمیان سے بھی ہم نکلیں گے یہ ادھر سے رننگ والا آئیڈیا سٹارٹ ہوتا ہے ادھر سے ادھر سے چیزہ بہر نکلیں گے اور اس کے بعد ریڈ سائیڈ پر ٹائن کر لیں گے تو ہم اس پھل کے اوپر سے جائیں گے میں ابھی آپ لوگوں کو دکھرتا ہوں ادھر سے نکل کے پھر ہم پہنچیں گے انشاءاللہ جو شروع نمبر تین ہے اور ادھر کے مناظر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا یہ ہم نکلیں بہر یہ ادھر ہم نکلیں ہیں یہ غزہ والی سائیڈ ہے اور اس سائیڈ پر وہ سامنے آپ کو نظر آلا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش اور یہ جبلیابی کو بیس اور ابھی ہم جہاں بھی میں نے جانا ہے سائیڈ پر آپ لوگوں کو دیکھاتا ہوں جو کہ تین اور مشروع والی سائیڈ پر ہے چیزے میں ابھی جو نپل کے اوپر سے جا رہا ہوں سامنے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا مکہ کلاک ٹاور کا خوبصورت منظر یہ اب انشاءالام پہنچنے والے جو آج جیاد گیڑ ہے اور ادھر سے اکثر ہم نکلتے ہیں لیکن کیونکہ اس ٹائم پر جو صفحہ مروہ والی سائیڈ سے ہمیں ادھر جانی نہیں دے رہے تھے ہم یہ صفحہ مروہ سے نکلنے ہیں یہ پل کے اوپر سے جا رہے ہیں یہ جو ہے نا باب اسمائیل یہ نیچے باب اسمائیل ہے اور نیچے آپ لوگ گراؤنڈ فلور کے بھی مناظر دیکھ سکتے ہو ادھر سے بھی لوگ جائے وہ نکل رہے ہیں عمرہ توافہ غیرہ کر کے یہ میں پہنچ گیا ہوں جو اشروع نمبر تینہ والے سائیڈ پر اور آپ لوگ ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہو سائیڈ پر مناظر اکثر ہو جائے کرام کا جو رش ہوتا ہے یا جو عمرہ دیرین کا رش ہوتا ہے وہ اسی سائیڈ بھی ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہوتیلز ہے وہ اسی راستے میں ہیں اس سائیڈ پر ہوتا ہے سامنے جو نا جات شوک ہے اور لیف سائیڈ پر ہے عبدالعزیز نفق اور اسی طرح یہ مکہ کلاک ٹاور اس میں بھی کافی زیادہ لوگ جو نا ہوتیلز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس سائیڈ پر جو رش ہے وہ دوڑا سے زیادہ ہوتا ہے اور اس بھی الحمدللہ اچھکر رش تو بارہ ایک دفعہ ہوگئے کیونکہ جو بیر ممالک سے عمرہ زیرین ہے وہ پہنے شروع ہے ساتھ آٹھ دن ہوگئے لوگ آنا شروع ہوگئے ہیں تو ما شاء اللہ یہ ہے مناظر آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ یہ کتنا زیادہ رش ہے الحمدللہ آج تاریخ دس آگز دو حضر بائیس مکہ مسجد الحرم عیشہ کی نماز کے بعد کے مناظر اللہ تعالیٰ میں اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی دلی حجات کو بھولے فرمائے جتن میرے دوستوں نے میرے مجھے کمیٹس میں دعا کو لے کہا اللہ تعالیٰ ان کی دعایں قبول فرمائے آمین الحمدللہ خوبصورت مناظر دست آگز دو حضر بائیس عشہ کی نماز کے بعد کے مناظر بزن معاکم